اسلام علیکم آج میں نے بنایا ہے بہت ہی مزیدار اور رشدار حلیم یہ میری فیاملی کی ریسپی ہے جو ہم لوگ بہت سالوں سے اس کو فالو کرتے آ رہے ہیں بہت لیزدار بہت حلیم بنتا ہے بہت مزیدار بنتا ہے آپ لوگ ضرور ٹرائے کیجئے گا اور اپنا فیڈ بیک دیجئے گا اب میں آپ ریسپی کا سٹارٹ کرتے ہوں اس کے لئے میں نے ایک کلو گے ہوں لیا ہے اور آدھا کلو جولی ہے اسی حساب سے آپ لوگ اس کا ریشو رکھئے گا میں نے ثابت یوز کی ہے آپ لوگ اگر چاہیں تو کرش یوز کر سکتے ہیں اس کو میں اوور نائٹ سوک کر کے رکھوں گی اچھی طرح دھولیں اور اس کو پھر پانی میں سوک کر کے اس کو اوور نائٹ سوک کرنا ہے اس کے بعد میں اس کو بوائل کروں گی اور پیسوں گی وہ میں پھر آگے کا پروسس آپ لوگوں کو دکھاتی ہوں اس کے ساتھ ساتھ میں نے ہاف کپ چنے کی دال لی ہے one fourth cup مون کی دال one fourth cup مسور کی دال اور one fourth cup ہماش کی دال لی ہے اس کو میں اچھی طرح سے دھوکے اور میں اس کو بھی اوور نائٹ سوک کروں گی نیکس ڈے میں نے دالوں کو بوائل کرنے رکھا ہے اس میں one ٹی سپون صرف میں نے سالٹ ایٹ کیا ہے اور میں اس کو بوائل کروں گی جو اور گےہوں کے ساتھ میں اس کو بوائل نہیں کروں گی یہ سیپریٹ بوائل کروں گی جو اور گہیوں کو میں نے پریشر ککر میں ڈال کے بوائل کر لیا تھا 3 ٹی سپون میں نے سالٹ اور 1 ٹی سپون ہلدی ڈال کے بوائل کیا تھا جب یہ بوائل ہو گیا تھا تو میں نے اس میں بلینڈر میں ڈال ڈال کے تھوڑا تھوڑا کر کے میں نے اس کا پیسٹ بنا لیا تھا آپ کو جتنا موٹا حلیم پسند ہو جتنا تھک آپ کو اس کا دانہ پسند ہو آپ حصہ ساپ سے رکھ سکتے ہیں تو میں نے آدھے کو بہت زیادہ باریک پیسا تھا اور آدھے کو تھوڑا موٹا پیسا تھا اب حلیم کا ہم مسالہ بنائیں گے اس کے لئے میں نے ہاف کپ آئل لیا ہے اور اس میں تقریباً دو پیازوں کو لے کے درمیانے سائز کی سلائس کر کے میں اس کو فرائے کروں گی اب مجھے اس کے لئے مکس گرم مسالہ چاہیے جس نے پیش پتہ چھوٹی الائچی دو بڑی الائچیاں لانگ دارچینی شامل ہیں وہ میں اس کے اندر ایٹ کروں گی پیاز فرائے ہوتے ہوئے میں اس میں ایٹ کر دوں گی اور اس کو بھی ہلکاً سا اس کے ساتھ فرائے کریں گے اس کے ساتھ ایک لیسن اور تقریباً دو انچ کا عدرہ کا ٹکڑا تھا جس کو میں نے فریش پرش کیا تھا میں نے پساوا یوس نہیں کیا ہے میں نے فریش لی کرش کر کے میں اس کے اندر ایٹ کر رہی ہوں اور اس کو پھر ہلکا سا ہم عدرہ لیسن کو بھی فرائے کر لیں گے یہ بہت ہی مزیدار ریسپی ہے حلیم ہمیں اپنے بچپن سے یاد ہے کہ ہماری یہ ایس کے موقع پر بنتا تھا اور مہمانوں کو سرف کیا جاتا تھا تو آپ لوگ بھی ضرور اس ریسپی کو بنائیے گا بہت سادہ سے اس کے اندر مسالے ہوتے ہیں کوئی سپیشل مسالے نہیں ہوتے ہیں لینڈی ریسپی ضرور ہے لیکن بہت ہی سمپل سی اور آسان ریسپی ہے اب میں نے اس کے اندر دو کلو بیف کا گوشت حمل کیا ہے بوٹیوں کی شکل میں یا پارچوں کی شکل میں ہے بغیر چربی کے یہ گوشت ہے اور ایک پاؤ ہڈی والا گوشت ہے وہ میں نے اس کے اندر شامل کیا ہے اور میں ادرک لیسن اور پیاس کے ساتھ اس کو فرائے کر لوں گی تو میں اس کے لئے 3 ٹی سپون میں نے سالٹ لیا ہے 2 ٹی سپون پسیوی ریڈ چلیس لیا ہے 3 ٹی سپون میں نے خشک پساوہ دھنیا لیا ہے 1 ٹی سپون حلدی لی ہے 1 ٹی سپون میں نے پساوہ گرم مسالہ لیا ہے اور یہ 1 ٹی سپون جائفل جیوچ بھی ہے یہ میں اس کے اندر ایڈ کروں گی اس کے ساتھ ساتھ میں شان کا حلی مسالے کا پیکٹ بھی ایڈ کروں گی ان مسالوں کے ساتھ ساتھ میں نے اس میں شان کا مسالہ یوز کیا ہے آپ کوئی بھی اچھے برینڈ کا حلی مسالہ یوز کر سکتے ہیں سارے مسالے ڈال کے میں 4 گلاس پانی اس کے اندر ایڈ کروں گی اور پریشر کوکر کو میں بند کر دوں گی ہمیں گوش بہت اچھا سا گلانا ہے بہت اچھا سا گلاوہ ہو سوفٹ ہوا ہوا ہو اتنی دیر ہم نے گوش کو گلانا ہے تقریبا 32-35 منٹس میں نے پریشر کوکر بند کر کے گوش کو گلایا ہے تو گوش بہت اچھا سا گلاوہ ہے کیونکہ میں گوش کو نہیں پیزتی ہوں حلیم میں میں اس کو اسی طریقے سے بلکل ہاتھ سے آپ ٹچ کریں تو گوشت آپ کا اتنا سوفٹ ہوا ہوا ہو کہ وہ ریشہ ریشہ ہو جائے ایسے ہی میں اس کے اندر حلیم کے اندر ایڈ کرتی ہوں صرف چمچم کی مدد سے میں اتنا چلاؤں گی کہ اس کا ریشہ ریشہ ہو جائے آپ چاہیں تو ہاتھ سے بھی اس کو کر سکتے ہیں لیکن یہ اتنا اچھا گلاوہ ہوتا ہے کہ چمچہ ٹچ کرنے سے ہی یہ ٹوٹنا شروع ہو جاتا ہے اس کے بعد میں جو جور گیہوں ہیں اس میں پسیوی دالیں اٹ کر دوں گی دالوں کو میں نے بوائل کر کے اور پیس لیا تھا جور گیہوں کے ساتھ ہم دالوں کو اچھی طرح سے مکس کر لیں گے یہ کراچی کی بہت فیمز ڈیش ہے حلیم آپ لوگ اسی ریشوں سے بنائیے گا انشاءاللہ آپ لوگوں کا بھی بہت اچھا بنے گا گوشت کو میں نے چمچے سے چلا چلا کے اس کو ریشہ ریشہ کر لیا ہے تو اتنا اچھا گلاوہ تھا کہ ضرورت نہیں پڑی کہ میں اس کو ہاتھ سے ریشہ کرتی میں نے صرف چمچہ ہی اس میں بار بار چلایا ہے تو گوشت ماشاءاللہ سے ریشہ ہو گیا ہے میں اس کو نہیں پیستی ہوں میں اس کو اسی طریقے سے حلیم کے اندر شامل کروں گی تو آپ لوگ بھی اس طرح سے ٹرائے کیجئے گا تو بہت ہی ریشہ دار اور مزیدار حلیم بنتا ہے ہماری فیملی میں یہ دیگوں میں تیار کیا جاتا ہے حلیم مختلف تہواروں میں مختلف موقعوں پہ تو ہم لوگ اس میں گھوٹا لگاتے ہیں لیکن میں نے یہ انسٹنٹ ریسپی آپ کو بتائی ہے اور میں نے اس میں دالے اور جور گے ہوں کو میں نے ضرور بلینڈ کر دیا ہے آدھے کو بہت بارک پیسا تھا اور آدھے کو میں نے تھوڑا موٹا رکھا تھا اب اس کے ساتھ میں اس کے اندر گوشت شامل کر دوں گی جو ریشہ ہوا ہوا ہے گوشت کو بالکل نہ پیسیے گا ورنہ حلیم جو ہے وہ بہت زیادہ تھک ہو جائے گا اور مزیدار نہیں لگتا ہے اسی طرح سے ریشہ کیا وہاں آپ گوشت اس کے اندر شامل کیجئے گا اس کو ہم اچھی طرح سے مکس کر لیں گے اور مکس کرنے کے بعد میں اس کو تقریباً آدھا گھنٹے اور پکاؤں گی اس کے ساتھ کے تاکہ یہ اچھی طرح سے اس کے اندر مکس ہو جائے اگر آپ لوگ جو اور گیہوں کو ایک دو دن پہلے بوائل کر کے پیس کے رکھ لیں تو حلیم بنانا بہت آسان ہو جاتا ہے کوئی بھی تہوار ہو گھر میں دعوت ہو یا عید کا موقع ہو جو اور گیہوں پسے میں ہو تو آدھے سے زیادہ کام حلیم کا ہو جاتا ہے اس کو بس میں اچھی طرح سے مکس کروں گی اور اس کے بعد اس کو پکاؤں گی سب چیز اچھی طرح مکس کرنے کے بعد تقریباً آدھا گھنٹہ یا 45 منٹ اس کو دم پہ پکانا ہے تاکہ مسالے اچھی طرح سے ایک دوسرے کے اندر مکس ہو جائیں اس موقع پہ نمک میچ بھی چیک کر لیں مجھے نمک کم لگ رہا تھا تو میں نے نمک 2 ٹی سپون اور ایٹ کیا تھا اس کے ساتھ ساتھ میں نے اس کے اندر فریش کٹا ہوا ہارا دھنیا اور ایک چمچہ میں نے پسا ہوا گرم مسالہ اس کے اندر ایٹ کیا ہے جب یہ دم پہ پک رہا تھا اس وقت میں یہ چیز ایٹ کیا ہے آپ چاہیں تو اس موقع پہ ہری مرچے بھی اس کے اندر ایٹ کر سکتے ہیں لاسٹ میں ہم حلیم کا بھگار تیار کریں گے اس کے لئے میں نے ڈیڑھ کپ آئل گرم کیا ہے اور اس میں دو انین میں اس میں فرائے کر رہی ہوں اس کے ساتھ چھے سے ساتھ ہری مرچے اور دو انچ کا ٹکڑا ادرک کا باری کٹ کے میں اس کے اندر ایٹ کروں گی تاکہ آئل میں ادرک کی اور ہری مرچوں کی خوشبو آ جائے جب ہم اس کا بھگار دیں تو ان تین چیزوں کا میں بھگار حلیم کے اوپر دیتی ہوں اب ہم حلیم کو بھگار دے دیں گے یہ میری بہت ہی فیمس ریسپی ہے اور میں بہت زیادہ حلیم بناتی ہوں کیونکہ ہمارے گھر میں حلیم بسند کیا جاتا ہے تو آپ لوگ ضرور ایک دفعہ اس طریقے سے حلیم بنا کے دیکھئے گا ماشاءاللہ سے بہت اچھا بنتا ہے آپ اپنا فیڈ بیک مجھے ضرور دیجئے گا کہ آپ لوگوں کو میری یہ ریسپی کیسی لگی اگر آپ لوگوں کو میری ریسپی پسند آئے تو میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا میری ویڈیو کو لائک کیجئے گا جزاک اللہ